محکمہ وائل لائف نے ہیر گاؤں کے علاقے میں کاروائی کر کے چار غیر قانونی شیر پکڑ لیے ہیں ملزمان کو حراست میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تفصیلات فاہد بھٹی کی اس ریپورٹ میں نہ فارم ہاؤس ریجسٹرڈ نہ ہی شیروں کے لائسنس محکمہ وائل لائف انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہیر گاؤں کے علاقے میں قائم بریڈنگ فارم میں غیر قانونی طور پر چار شیر رکھے گئے جس میں ایک نر اور تین مادہ ہیں لائسنس موجود نہ ہونے پر محکمہ جنگلی حیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریٹ کر کے شیروں کو اپنے قبضے میں لے لی فارم ہاؤس پر مالکان تو نہ پہنچے پر انتظامیہ نے ملازموں کو گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پر انہوں نے ہائلیٹ کیا ہے کہ یہ ان کا بریڈنگ فارم ہے انہوں نے غلط بھی نہیں کیا ہمارے پاس نہ انڈ بارٹمنٹ نے ان کو ریجسٹرڈ کیا ہے اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے اس سے غیر ہوتا ہے کہ یہ ان لیگل ہیں اور یہ جو رکھے ہمیں یہ بلکل غیر کرونی ہے کوئی بریڈنگ فارم ان کا ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے کوئی شیروں کی ان کی این او سی اویلیبل نہیں ہے موقع کے اوپر اب ان کے مالک آئیں گے تو اس کے بعد باقی ان کو دیکھا جائے گا کہ کوئی ڈاکیمنٹس ان کے پاس موجود ہے اور عدالت ان کو پیش کیا جائے گا اور شیر جو ہے وہ قبضے میں لی جائیں گے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان شیروں کو حراست میں لے کر ان کے مالکان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ فہد بھٹی سٹی فارٹی ٹو ملزمان کو حراست میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تفصیلات فہد بھٹی کی اس ریپورٹ میں نہ فارم ہاؤس ریجسٹرڈ نہ ہی شیروں کے لائسنس محکمہ وائل لائف انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہیر گاؤں کے علاقے میں قائم بریڈنگ فارم میں غیر قانونی طور پر چار شیر رکھے گئے جس میں ایک نر اور تین مادہ ہیں لائسنس موجود نہ ہونے پر محکمہ جنگلی حیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریٹ کر کے شیروں کو اپنے قبضے میں لے لی فارم ہاؤس پر مالکان تو نہ پہنچے پر انتظامیہ نے ملازموں کو گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہائلیٹ کیا ہے کہ یہ ان کا بریڈنگ فارم ہے انہوں نے غلط بھی نہیں کیا ہمارے پاس نہ ہی ڈبارٹمنٹ نے ان کو ریجسٹرڈ کیا ہے اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً یہ ایل لیگل ہیں اور یہ جو جنہوں نے رکھے ہمیں یہ بالکل غیر کرونی ہے کوئی بریڈنگ فارم ان کا ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے کوئی شیروں کی ان کی اینو سی آویلیبل نہیں ہے موقع کے اوپر اب ان کے مالک آئیں گے تو اس کے بعد باقی ان کو دیکھا جائے گا کہ کوئی ڈاکیمنٹس ان کے پاس موجود ہے اور عدالت ان کو پیش کیا جائے گا اور شیر جو ہے وہ قبضے میں لی جائیں گے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان شیروں کو حراست میں لے کر ان کے مالکان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ فہد بھٹی سٹی فارٹی ٹو